یہ جو قبور ہیں ان کی زیارتیں کرنا یہ شرک ہے اگر ہم اس وینٹی لیٹر کو کسی طرح سے کٹ کر دیتے ہیں دوسرے جو عالم اسلام کے مسائل ہیں خود بخود حل ہو جائیں گے عالم تشیع جانت البقی کی تعمیر کے لیے کیوں ویسا قدم نہیں اٹھایا اس پر کیوں فوکس نہیں کیا صحابیانی رسول میں اصحاب رسول میں قبروں کے اوپر جانا گریہ کرنا ہم شرک سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں لہذا ہم نہیں کر سکتے یہ جو ہوا ہے ہم اسے صداریں گے اس طرح کے ذریعے سے اس کی تعمیر بھی کریں گے یہ جلد بازی میں لیا گیا کوئی ایک قدم جلد بازی میں اٹھایا گیا ایک قدم یہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہندوستان کے جو علماء ہیں ان کا ایک نمائی کردار یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ان کی آئیڈیالوجی کے اندر یہ اس کے مقابلے میں اور اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں انگریزوں کو ہی لگ رہا تھا کہ ہم ان سے ہر طرح کا سودا کر لیں گے چونکہ یہ سودا کرنے والے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ہمیں وہاں کی حکومت دیجئے تو تاریخ نے اس جو ہے بہت مضموم اور غمناک واقعے کو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیل پوڈکاسٹ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے انہدام جنت البقی اور اس کے اسباب و نتائج کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے پوڈکاسٹ لے کر حاضر ہوا ہے اس واقعے کے زمن میں جو گفتگو ہوگی اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین کمیل بھوجانی صاحب اور مولانا حجت الاسلام والمسلمین فساحت حسین صاحب سب سے پہلے میں مولانا کمیل صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا کہ مولانا یہ جو حادثہ انہدام جنت البقی کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس طرح کا ویران قبرستان جس قبرستان کے اندر اصحاب زوجات نبی اور اسی طرح سے بڑی بڑی اسلامی ہستیاں دفن ہیں اس حالت میں جب ہمیں اسے دیکھتے ہیں تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مقدس قبرستان اتنی اہم قبریں یہاں پر اور آج اس کی یہ حالت ایسا کیوں ہیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک خاندان ایک قبیلہ جو اسی حجاز اور نجد کے علاقے سے اس کا تعلق ہے آل سعود اس خاندان کے کسی وجوہات کے بنا پر قدرت میں اور طاقت میں آ جانا ہے یہ ایک طرف سے اور تقریبا یہ وہی انیسوی صدی کا ابتدائی دور ہے آج سے تقریبا دو سو بیس سال پہلے کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ قدرت اپنی جمع لیتا ہے اور دوسری جو چیز تھی کہ یہ جو خاندان تھا اس کے اندر کچھ ایسے افکار کچھ خاص طریقے کے افکار اور عقیدے جو ہے پائے جاتے تھے جو عالم اسلام اور مسلمانوں کے درمیان نہیں تھے اس میں سے ایک ان کا عقیدہ جو تھا دینی عقیدہ وہ یہ تھا کہ یہ جو قبور ہیں ان کی زیارتیں کرنا یہ شرک ہے تو انہوں نے توحید کے نام پر یعنی یہ بہت اہم نکتہ ہے توحید کے نام پر آکے اس جواز کو دے دیا کہ ان مقدسات کی جو ہے بے حرمتی کی جا سکتی ہے تو سب سے پہلا حملہ انہوں نے جو کیا یہاں پہ کئی یہ اماکن جو تھے مقدس مکان جو تھے ان کو نقصان پہنچایا منحدم کیا جس میں بیت الاحظان کا ذکر ہے جو بقی کے اندر ہوا کرتا تھا جانب سیدہ جا کر گریہ کرتی تھی اپنے بابا کے اس دنیا کے جانے کے بعد سے اس کے بعد عثمانی حکومت اس دور میں عثمانی حکومت کا دور تھا عثمانی خلافت کا دور تھا عثمانی حکومت پھر سے اپنی پوجھ بھیج کر اس خاندان کے چنگل سے ان اماکن کو اور اس خطے کو جو ہے پڑاتی ہے اور پھر یہاں پہ ایک تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو مدارات منابین ہوئی تھی ان کی تعمیر کی جاتی ہے کچھ بلڈنگیں ہمیں پھر بھی نظر آتی ہیں کچھ مزاریں نظر آتی ہیں اور زری وغیرہ کا ذکر ہے کہ یہ ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا ہے انیس سو پچیس کے آس پاس تک انیس سو پچیس میں آپ دیکھیں گے پھر سے یہ خاندان اس نے مقصود ہم بریٹش اور برطانیہ حکومت کی مدد سے انہوں نے پھر سے اپنی قدرت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا سیاسی قدرت اپنے ہاتھ میں لے لی پھر سے آتے ہیں حکومت میں اور یہاں پہ انہوں نے دوسری بار آ کر ان اماکن کو مسمار کیا اور اس دفعہ جو ہے بہت ویرانکن یہ کام ہوا کہ یہاں پہ اور پھر جب مسمار ہوتا ہے تو اس کے بعد تعمیر نہیں ہوتی ہے یعنی تیرہ سو چوالیس ہجری قمری میں جس وقت دوبارہ یہ مسمار کرتے ہیں تو پھر تعمیر نہیں ہوتی ہے لیکن دقیقا اگر اس کو اور وضاحت کی جائے کہ کس طریقے سے یہ فکر ان لوگوں کے ذہن میں آئی جس آنے سے اہم ہے جسے فکر اور اسی کو دین کے نام پہ آکے انہوں نے یہ کام کیا مرانو نے جو انگریزوں سرابطے کا ذکر کیا ہے وہ بھی اہم ہے اس کے بارے میں بھی گفتو کریں گے لیکن یہ کہ یہ ایک دینی فکر تھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو محمد بن عبدالوحاب ہے ان کا یہ سوچنا ہے کہ قبروں کے اوپر اس طرح سے امارت نہیں بنانی چاہیے قبروں پر گمبد نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو وہاں جا کر کے اس طرح سے توصل نہیں کرنا چاہیے زیارت نہیں پڑھنی چاہیے یہ ان کا نظریہ ہے البتہ اس سے پہلے ان سے تقریباً کہہ سکتے ہیں چار سو سال پہلے ابن تیمیہ نام کے عالم دین گزرے ہیں مشہور عالم دین ہیں ان کا بھی یہی نظریہ تھا اور محمد بن عبدالوحاب کے بھی اپنی افکار ہیں اور ابن تیمیہ کی افکار سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر مزید شدت آ جاتی ہے ان معاملات میں شفاعت کا انکار کرنا وسیلہ بنانے کا انکار کرنا قبور کی زیارت کا انکار کرنا ان سارے مسائل میں مزید شدت آ جاتی ہے میں تیمیہ کبھی یہی ماننا تھا کہ قبروں پر کوئی بھی عمارت تعمیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ بعض کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ حتیہ اگر کوئی عمارت ہو تو اس کو منہدیم کر دینا چاہیے یعنی اگر جیسے ہی قدرت ملے پاور ملے اور اسے منہدیم کر سکتے ہوں تو پھر منہدیم کر دینا چاہیے یہ ہے کہ محمد ابن عبدالوہاب جب سلطنت اور شاہی خاندان کے ساتھ میں ان کا رابطہ ہو جاتا ہے اور پاور میں آ جاتے ہیں تو اب پھر یہ قبروں کو مسمار کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ دین جو کج فہمی کی بنیاد پر تھا اور عام مسلمان رسول خدا سے لے کر ابن تیمیہ تک اور پھر ابن تیمیہ سے لے کر محمد ابن عبدالوہاب تک کہ عام مسلمان جس تعلیم جو اوپر عمل کر رہے ہیں تو اس سے ہٹ کر ایک نئی چیز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر طاقت کے ساتھ مل کر اس کو عملی جامع بھی پہنا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہم لوگوں کے سامنے ابن تیمیہ کو بھی نظریہ ہے بہت ہی شاز نظریہ ہے یعنی اس وقت تک بھی ایسا نہیں تھا کہ عالم اسلام کا ایک بڑا طبقہ ابن تیمیہ کو مانتا ہو نہیں ایک شاز نظریہ تھا عام طور پر علماء اسلام کا یہ ماننا تھا کہ یہ قبروں کی تعمیر جائز ہے ان کے اوپر عمارت بنانا جائز ہے حتم کی زیارت کے لیے جانا جی بلکل لوگ باقاعدہ جاتے تھے سفرنا میں مختلف ہیں مسلمانوں کے مسلمان شخصیتوں کے علماء کے جو مکہ اور مدیزہ جاتے ہیں احترام ایک سنت دیرینہ آپ کہہ سکتے ہیں خود رسل خدا کی سیرت میں یہ ملتا تھا اور کتابوں میں موجود ہے اور ابن تیمیہ سے اگر آپ تھوڑا اور پہلے چلے جائیں یعنی اگر بنی امیہ کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مروان کے حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ دلچسپ ہے آپ دیکھیں اگر آپ جڑوں کو کھوجنا چاہیں تو شاید یہ مروان کا واقعہ اور یہ بنی امیہ کا جو تفکر و فکر ہے اس کی اکاکاسی ہمیں ملتی ہے اس میں صحابی رسول جو بہت معروف ہے ابو ایوب انساری رحمت اللہ علیہ یہ جو ہے قبر رسول پر آئے ہیں اس کا احترام اس کی زیارت کر رہے ہیں مروان جب وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اپنے گال کو قبر پر رکھ کر گریہ کر رہے ہیں اس حالت میں مروان نے آ کر ان کو ٹوکا اور کہا یہ کیا پتھروں کی جو تم پتھروں کے سامنے اس طرح سے سر جھکا رہے ہو یعنی اس طرح سے قبر رسول کی بھی توہین کی یہاں پر اور آ کے صحابی رسول کو بھی یہ کہا کہ تم کو پتا ہے کیا کر رہے ہو اور پلٹ کے اس صحابی رسول نے جواب دیا مجھے بخوبی پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور وہاں پہ انہوں نے رسول اکرم کا حوالہ دیا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ سیرت رسول پہ میں عمل کر رہا ہوں ابو ایوب انساری میں ایک اہم نکتہ مجھے بھی اسی میں اضافہ کرنا چاہوں گا جس نکتے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ابو ایوب انساری پلٹ کریا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ اگر عالم اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے والے صحیح سالم اور اچھی فکر کے لوگ ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر برے لوگ جس وقت ہے اسلام کے متولی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اس پر رونا چاہیے تو ایک طریقے سے وہ قبر رسول پر جو گریہ کر رہے تھے اس کے اوپر انتقاد بھی کر رہے ہیں کہ اب اسلام کا یہ وقت آگیا ہے کہ تم جیسا آدمی اس کا متولی ہو گیا تو میں جانتا ہوں کہ میں گریہ کر رہا ہوں اور صحابیانِ رسول میں اصحابِ رسول میں یہ ایک رائے جو ان کا طریقہ ہے قبروں کے اوپر جانا گریہ کرنا اور صحابی قبر کو مخاطب کر کے اس سے گفتگو کرنا جناب جابر بن عبداللہ انساری مشہور واقعہ ہے کہ یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جاتے ہیں عربعین میں یعنی جو آج ہم عربعین مناتے ہیں اس میں ایک اہم کردہ جنابے یہ صحابی پیغمبر کا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انساری کربلا جاتے ہیں کربلا جانے کے بعد وہاں پر غسل کرتے ہیں فرات میں اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر آتے ہیں اور وہ تفصیل موجود ہے کہ اس طرح سے گریہ کرتے ہوئے آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں اور خود کو قبر کے اوپر گرا دیتے ہیں تو یہ کہ قبر کی زیارت کرنا زیارت کے لیے جانا اس کو اتنی اہمیت دینا یہ خود پیغمبر اکرم اور اصحاب پیغمبر اکرم کا ایک طریقہ رہا ہے شاید اصل کانسپٹ یہ ہے کہ جس کو نافہمی یا کچھ فہمی کی بنیاد کے اوپر غلط طریقے سے پیش کیا گیا اور توحید کے نام پر پیش کیا جانا ہے قبر کی زیارت کو شرک کے معادل اور اس کے برابر قرار دینے کی کوشش اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے گویا وہ قبر کی عبادت کر رہا ہے جبکہ جو قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں خدا کے اچھے بندوں کو وسیلہ بناتے ہیں خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرنے کے لیے تو یہ اس وقت کے علمان ہیں جس کو شیخ نجدی خود وہ لوگ کہتے ہیں یا شیخ الاسلام اپنی زمان میں محمد ابن عبدالوہب ایک طریقے سے اس نے اپنی اس فکر کو اس زمانے کے ایک طبقے کیونکہ جو قدرت حاصل کر سکتا تھا اس کو انجیکٹ کیا اس تک کے پہنچایا آل سعود جو خاندہ نے اس کی تلوار اس کی قدرت سے استفادہ کیا گیا اور یہ کچھ فہمی والی جو فکر تھی اس کو پھیلانے میں اس کا بہت خوبی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص خود اس شخص چونکہ اس شخص آکے اتنا بڑا بڑا جب ادعا کر رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں توحید کو جو ہے زندہ کرنے آیا ہوں تو خود ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے دیکھیں گے یہ شخص تھا کون تو آپ دیکھیں گے خود ان کے والد ان کے مخالف تھے یہ جو محمد ابن عبدالوہب ہے جب انہوں نے اس طرح کی باتوں کو کرنا شروع کیا تو ان کے والد ان کے سخت مخالف تھے ان کے جو بھائی تھے وہ خود ایک بہت بڑے فقی جانے مانے فقی تھے اس حجاز اور مدینہ کے علاقے کہ انہوں نے باقیدہ کتاب لکھی ہے ان کے رد میں یہ جو شخص تھا محمد ابن عبدالوہب اس کو پسند تھا کتاب ہے یہ زالہ جو ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اس زمانے میں مسلمین کا زعب اور ان کی کتابوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا یعنی اس طرح کی ایک شخصیت جو آکے اب توحید کا دعویٰ کر رہے تو جو ہے ہر مسلمان کو پھر سے اس پہ سوچنا چاہیے یہ یہاں پر آپ نے جو شروع میں بات کی تھی کہ انگریزوں سے ان کی جو ہے وہ ان کو مدد ملی تو میں دیکھتے ہیں کہ یہ کافی شروع سے ہی انہیں انگریزوں کا ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں عثمانی سلدنت سے مقابلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہم جاندے کہ عثمانی سلدنت ایک بڑی اسلامی سلدنت تھی ایک بڑا جو ہے وہ پاور تھی اس وقت بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کوئیت کے بعض پورٹ تھے ان پر چاہتی تھی کہ وہاں سے مکمل طور پر تجارت کرنے کی اس سے آزادی مل جائے لیکن عثمانی گورنمنٹ اسے یہ اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اسے پتا تھا کہ ان کو اجازت دینے کا مطلب ہے اس پر گویا قبضہ جو ہے وہ ان کو پوری طرح سے دے دینا لیکن اسی دور میں آل سعود آتے ہیں اور عثمانی سلدنت کا یعنی ایک بڑے مسلم پاور کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو ہراتے ہیں یہ کوئیت کے پورٹ یہ اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہیں اور بریٹیس کے ساتھ مل کے خلافت مسلمین کے خلاف انہوں نے ایک طرح سے اور پھر سیونٹین ایٹی ایٹ میں یہ پورٹس یہ بریٹیشنرز کو دے دیتے ہیں یہ یعنی ایک کتنی بڑی خیانت عالم اسلام کے ساتھ میں انہوں نے کی وہ عثمانی سلطنت جو کوئیت کے پورٹس کو نہیں دینا چاہیے تھی بریٹیس انڈیا کمپنی کو کہ وہ اس پر قبضہ کر لیں گے آل سعود نے عثمانی سلطنت سے مقابلہ کر کے وہ پورٹ لیے اور لینے کے بعد بریٹیش حکومت کو دے دیا جی اور مسلسل ان کے معاہدے رہے ہیں جیسے انیس سو چودہ اور پندرہ میں ایک معاہدے کا ذکر ہے آل سعود کے ساتھ بریٹیش برطانیہ حکومت کا جس میں باقاعدہ آکے انہوں نے سعودی عربیہ کا نقشہ جو ہے وہاں پہ بنایا اور کہا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے اور اس کے عوض میں معاہدے میں باتیں ہوئی ہیں اور باقاعدہ موجود ہے پرسی کاؤکس نام کا یہ نمائندہ بریٹیش کی طرف سے اس زمانے میں تھا بریٹیش ایجنٹس ہیں جو بہت ہی کلوزلی ریلیشن میں ہیں آل سعود کے ساتھ میں اور ان کی مدد کر رہے ہیں یہاں خود ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگلینڈ کو اتنا زیادہ ان لوگوں سے جو شرک کی بات کر رہے ہیں جو توہید کے علم بردار اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں انگلینڈ ان کے ساتھ اتنا رابطہ بنانے میں کیوں اتنا زیادہ آگے پہل کر رہا ہے بڑھ رہا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو مقاہسہ کیا جاسا ہے کہ وہ ابو سفیان اور امام علی علیہ السلام کی گفتگو جس وقت امام علی علیہ السلام سے خلافت کو چھینہ جا چکا تھا تو ابو سفیان آ کر آفر کرتا ہے مدد کرتا ہے کہ آئیے میں اپنے جوان اور اپنے ساتھ میں اپنے سپاہیوں کو لے کر آتا ہوں اور آپ کا حق جو آپ سے چھینہ گیا ہے یہ مجھے غلط لگتا ہے اور میں اس میں آپ کی مدد کروں گا تو ایک سادہ اگر کوئی ہوگا جیسے آل سعود نے ثابت کیا ہے کہ ان کو اسلام کی سمجھ نہیں تھی مسئلہت دین کو نہیں جانتے تھے جب انگلینڈ ان کو آفر کرتا ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں لیکن امام علی علیہ السلام اور ان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو اسلام سے دوستی اور وہ اسلام کی محبت میں یعنی وہ آپسی خلف اشار کو ایجاد کرنے کی جو کوشش کر رہا تھا ایک کاش اس تاریخ کی طرف توجہ دی جاتی تو شاید یہ قدم نہیں ہوتا لیکن یہ خیانت ہے جو در واقعہ ہیں اور یوروپین جو تھے اور بریٹیش جو استعمار ہے وہ فرانس کے ان کا بھی رابطہ تھا آل سعود کے ساتھ میں بریٹیشز کا بھی رابطہ تھا انہوں نے یہ پڑھ لیا تھا کہ ان کو پڑھ لیا تھا ان کی ذہنیت کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال سکتے ہیں جو کہ اس وقت عالم اسلام میں کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو کہہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کافر ہے مشرق ہے ان کو قتل کرنا جائز ہے تو وہ جب مقابلہ کر رہے ہیں وہ مشرق کے اوپر ایسٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اسے کارونی بنانا چاہ رہے ہیں اپنی کارونائزرز ایسے وقت میں ان کے لیے ایک کچھ ایسے لوگ ایک ایسے فکر جو سپلٹ ڈال سکتی ہے معاشرے میں اختلاف کا باعث بن سکتی ہے یقیناً ان کے لیے ایک بہتی اچھا سپورٹ بن سکتی تھی اور اس لیے انہوں نے ایک آل سعود کی تلوار اور ان کی جو خونخاری چونکہ ان کے حوالے سے کہا بھی جاتا ہے کہ یہ پہلے جو ان کا کام ہوا کرتا تھا وہ اپنے اطراف کے علاقوں میں جو ہے ایک طرح سے ڈاکہ ڈالتے تھے حملہ کرتے تھے غارت کرتے تھے حتی ہاجیوں کے اوپر جو ہے ان کے حوالے سے راستجنی اور جو ہے ڈاکہ ڈالنے کے حوالے سے تاریخدان نے لکھا ہے تو ایک اس طرح کی خشن اور جو ہے بربری قدرت اور اس کے ساتھ اگر ایک ایسی فکر جو کچھ فکری ہو یعنی دین کی جو ہے غلط سمجھ اس کے ساتھ ملا دی جائے تو یہاں سے آپ بہت ہی آسانی سے تواہی اور بربادی جو ہے جس میں آکے انہوں نے تمام مسلمین کے اوپر کفر کا فتوہ لکھا ہے نہ صرف ایک فرقہ شیعہ یا کوئی فرقے کے اوپر بلکہ تمام مسلمین کو آکے انہوں نے تکفیر کیا جس وقت انہدا میں جنت البقی کو انجام دیتے ہیں اور اسلام مقدسات کی توہین کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا اوورال رد عمل کیا تھا بلے صغیر میں اور دوسری جگہ پر یقینا جب آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس ہجری میں جنت البقی کو مکمل طور پر منحدیم کیا جاتا ہے پورے عالم اسلام میں ایک کوئی شوق لگتا ہے اور انہیں توقع نہیں تھی کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد اتنے بڑے اقدامات کو انجام دے دے ہندوستان کے جو علماء ہیں ان کا ایک نمائی کردار یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں یقینا علماء کوشش کر رہے ہیں لیکن ہندوستانی مسلمان علماء بہت ہی اہم کام یہاں پر انجام دیتے ہیں وہ یہاں پر سب سے پہلے دو خطو کتابت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آل سعود کے ساتھ میں مرونہ محمد علی جوہر جو کیا ہمارے فریڈم مومنٹ کی ایک بڑی شخصیت ہے اور مسلمان علماء میں ایک بڑی شخصیت ہے جنہوں نے سیاسی طور پر بھی بڑا کردار ادا کیا ہے یہ خطو کتابت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آل سعود کے ساتھ میں لیکن آل سعود کی منافقت یہ ہے کہ جب ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہاں پر ایسے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں قبروں کی جو ہے وہ اس طرح سے ان کو منہدیم کیا جا رہا ہے توہین کی جاری ہے قبرستان کی روزوں کی تو وہ وہاں سے کہتے ہیں نہیں آپ مطمئن رہے ہیں یہاں پر کچھ مسئلہ نہیں ہے بہت چھوٹے موٹے سے بعد مسائل تھے جس کی بنیاد پر ہم نے چند اقدامات انجام دیں جی وہ تار اور وہ ٹیلیگرام آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے مانا عمد علی جوہر کی نگارشانت کے یہ عنوان ہے کتاب کا یہ پوری کتاب چھپی ہے اور اس میں وہ خطوط موجود ہیں کہ کیسے آل سعود کو خط لکھتے ہیں ان کا جواب آتا ہے کہ نہیں آپ پوری طرح سے مطمئن رہے ہیں یہاں پر ہم منہدیم نہیں کر رہے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ نہیں وہ منہدیم کرتے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور اس میں پھر جو اگلے قدم ہوتا ہے ہندوستانی علماء کا وہ اس میں ایک کمیٹی بناتے ہیں ایک وفت بناتے ہیں اور اس وفت کو بھیجتے ہیں یعنی ان کے خطوط کے باوجود غالباً مطمئن نہیں ہو رہے تھے جو دوسری خبریں آتی ہیں بلکل وہ بار بار لکھتے ہیں کئی بار خطو کتابت ہوتی ہے تار آتے ہیں کہ ٹیلیگرام ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو خط لکھا لیکن ابھی ہمیں دوبارہ پھر سے خبر ملی ہے کہ یہ انہدام کا سلسلہ جاری ہے ایک وفت کو تیار ایک وفت کو تیار کرتے ہیں اور وہ وقت جاتا ہے یہاں سے جس میں دیوبند کے بھی علماء موجود ہیں اور مرکزی خلافت کمیٹی جو ہے ہندوستان میں وہ بھی اس کے بھی بعض علماء موجود ہیں اور یہ لوگ مل کر کے جاتے ہیں وہاں پر سعودی عرب جاتے ہیں سعودی عرب جانے کے بعد جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں پہلی ڈیمانڈ تو یہی رکھتے ہیں کہ آپ نے جن روزوں کو منحدم کیا ہے یہ روزے ان کی تعمیر کروائی جائے دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک عالمی کانفرنس بلائی جائے اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لئے تمام عالم اسلام کے علماء کو بلائی جائے دعوت دی جائے اور اس اہم مسئلے پر قبروں کے انہدام اور ان کی بقا اور زیارت اور اس مسائل کے اوپر گفتگو کی جائے تیسری ان کے ڈیمانڈ بہت دلچسپ ہے اور وہ یہ ہیں کہ مکہ اور مدینہ وہ مقدس مقامات ہیں کہ جن کی حکومت اور جن کا اختیار کسی ایک خاندان کے ہاتھ میں نہ ہو کسی ایک حکومت کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ تمام عالم اسلام کے نمائندوں کو اس کی حکومت جو ہے وہ دی جائے یعنی ایک مشترکہ حکومت ہو اور تمام عالم اسلام کی جو ہے وہ حکومت ہو مکہ اور مدینہ کے اوپر چونکہ یہ دونوں مکان تمام عالم اسلام کے مطالف اور پورا عالم اسلام کو اس بات پر تیار بھی کر لیا ہے تیار بھی کر لیا کانفرنس بھی کروا ہے لیکن وہی وہاں پر کانفرنس میں یہی آل سعود کی منافقانہ طریقہ ہے ان کی ایاری ہے یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن پوری طرح سے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا یا اس موضوع کو مطرح نہیں کیا جاتا تھا جلسے میں کئی جلسات کئی جو میٹنگیں جو ان کے درمیان ہوئے نقل ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہی ایاری اور سیاست بازی سے جو ہے کام لیتے ہوئے اس موضوع کو کبھی اس سیریسنس یا اس جدیت سے نہیں لیا اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب ان سے کوئی ملاقات کے لیے جاتا تھا اور اگر میٹنگ میں اس بات کا ایجنڈا رکھا گیا ہے کہ ہم انہدام کے بارے میں گفتگو کریں گے قبروں کی توہین کے بارے میں گفتگو کریں گے تو جو میٹنگ کا ماحول بھی بنایا جاتا تھا تو وہ ماحول اس طرح کا کچھ بنایا جاتا تھا کہ جس میں اصل موضوع کے اوپر گفتگو نہ ہو اور بہت زیادہ تہمیلی انداز سے ڈومینیٹنگ وارد ہو کر تو اس طرح کے بھی بہت سارے واقعات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ملتے ہیں تو اگر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو شیعوں کی رد عمل کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے اگر آپ کے لیے تر سمجھو کوئی واقعی کی طرف اشارہ کرنا چاہیں اس سے پہلے تاکہ ہم شیعوں میں وارد ہو جائیں جی بالکل ایک بہت اہم تاریخی اور جس کی بہت اہمیت ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ واقعہ باعث بنتا ہے کہ انہدا میں جنت البقی کو اس طرح سے اس شدت سے انجام دیا جائے چونکہ پہلے جو مسمار ہوا تھا اس میں نقصانات پہنچائے گئے تھے لیکن کچھ مزارے ابھی بھی تھی کچھ بلڈنگ ابھی بھی تھی لیکن دوسری دفعہ جب یہ کام ہوا تو پوری طرح سے آپ جانتے ہیں جنت البقی کی اب کس حالت میں ہے وہ جگہ اچھا آج کی بھی جو حالت ہے اس حالت سے بہتر ہے جو اصل کی گئی تھی انشاءاللہ کہ ہم گفتگو کریں گے کہ شیعہ علماء کے پروٹس اور دوسرے کچھ علماء کے پروٹس کی وجہ سے راستہ بنایا گیا ہے پتھر رکھے گئے ہیں علامت جو لگا گئے ہیں پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس سے بری حالت تھی اس واقعے کی طرف جو میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا یہ وہ فتوہ ہے جو مدینہ کے ایک مفتی نے دیا جن کا نام تاریخ نے درج کیا ہے ابن بلہہد نام کے یہ شخص ہے کہ جب اس طرح سے مخالفتیں ہونے لگ گئی اور ان کو مسمار کا کام بھی اپنا جاری رکھنا تھا چونکہ ان کے عقیدے کا حصہ تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تو انہوں نے جو کام کیا وہ مدینہ اور اطراف مدینہ سے علماء کو جمع کیا بلہہد صاحبی یہ جو تھے ان کے گھر کے اوپر ان کے گھر میں یہ جمع ہوتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر آکے اتہامات لگائے گئے ان کو آکے کفر کے عنوان سے ان کو مخاطب کیا گیا کہ تم کافر ہو چکے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے تم قبر پرست ہو گئے ہو تم حمزہ پرست ہو گئے ہو یعنی حضرت حمزہ کی جو قبر ہے وہاں پر لوگ جاتے تھے وہ ایک عقیدہ تھا اور ہے مسلمانوں کا رائج عقیدہ ہے تو اس کے اوپر آکے ان پہ اتہام زنی کی گئی اور بہت ہی سخت انداز میں اور یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ علماء نے آکے کہا کہ احترام اور شرک ان دونوں میں فرق ہے ہم احترام کے لیے جاتے ہیں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اس میں فرق ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ بلہہت جو تھا یہ مفتی یہ حکومت آل سعود کی طرف سے تھا تو اس کے پیچھے وہ زور تھا حکومت کا جو بول رہا تھا تو بہرحال ایک کے بعد اس نے مختلف سوال مترہ کیے کہ مثلا زیارتِ قبور جو ہے اس کو ثابت کرو فلاں چیز کو ثابت کرو یہ شرک ہے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو یہاں پر جو علماء وہاں پر جماعت ہیں انہوں نے جو ان کا رد عمل تھا اس میں ایک بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ یہ جو تم اس طرح سے تمام مسلمانوں پہ علماء پہ کفر کا فتوہ لگا رہے ہو یہ بے نظیر چیز ہے یہ ہمیں عالم اسلام میں نہیں ملتی اور یہ قابلہ قبول نہیں ہے اور جو دوسرے سوال تم پوچھ رہے ہو یہاں پر ہم مشورہ کر کے تمہارا جواب انہیں قبروں کی زیارت کے بارے میں جو تمہارے سوال ہیں سوال ہیں ہم اس کو مشورہ کر کے جواب دیں گے اور یہ ان کا کہنا تھا اور بلہد نے جا کر ان کو پھر ایک سرزنش کی کہا کہ اب تم جا کے اپنی کتابوں کو پڑھو گے اور اس طرح کے مختلف بہت ہی سخت جملوں کے ساتھ ایک فیصلہ وہیں پہ ایک فتوہ انہوں نے وہیں پہ صادر کر دیا اور اس نام سے اس کو مشہور کر دیا گیا کہ تمام یہ مدینہ اور اطراف کے جو علماء ہیں انہوں نے مل کر یہ فتوہ صادر کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مل کر اس کا جواب تیار کر کے تم کو لا کر دیں گے نہ یہ کہ ہمیں نہیں پتا ہے ہم اسے آمادہ کریں گے مدون کریں گے اور سوڑھو جوالی بات انہوں نے کی اور اس نے یہ کہا ہے کہ ابھی جواب نہ دینا یعنی یہ جہالت کی علامت ہے اور چونکہ یہ جاہل ہیں یہ جانتے نہیں اور اب جا کر پڑھیں گے اس کا مطلب جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح اور اس نے اسی کو اسٹیبلش کروا دیا اور یہ فتوہ باعث بنتا ہے کہ پھر اس طرح سے جنت البقی کو جو ہے منحادیم کر دیا جائے اسی طرح سے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو شیعوں کا بھی جو اس زمانے میں رد عمل تھا وہ رد عمل بھی عام مسلمانوں کی طرح بہت زیادہ بے چینی اور بے قراری والا تھا ایران میں حکومت جو تھی اس وقت شیعہ حکومت تھی ایرانی حکومت کا جو پہلا رد عمل تھا کہ سعودی عرب نے جو اپنی رسمی حکومت کا اعلان کر دیا تھا اس رسمی حکومت کو تین سال تک کہ ایرانیوں نے پھر قبول بھی نہیں کیا تھا انہدا میں جنت البقی کی وجہ سے اس زمانے میں جو آیات اعظام اور علماء موجود تھے چاہے آیت اللہ بہبہانی ہو کاشف الغطہ یا اور دوسرے جو بزرگ علماء کا تذکرہ ملتا ہے وہ لوگ اپنی حکومتوں کے ذریعے سے رسمی طور پر اس کے ساتھ میں اپنے رابطے کو برقرار کریں اور اس سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ اس نے جو اب تک کے کام کیا ہے غلط کیا ہے اور وہ اپنی غلطی کو صدھارے یعنی جنت البقی کو جو اس کی پہلی حالت تھی اس طرح سے اس کو بنا دیا جائے صاحب فصول کے اس زمانے میں جو پوتے موجود تھے ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ گئے تھے ملنے کے لئے آل سعود کے اس وقت کا جو امیر تاؤسون کی ملاقات ہوتی ہے اور لیٹر کی صورت میں موجود ہے جس طرح سے آپ نے مولانا جوہر کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کو بھی تار کے ذریعے سے جو لیٹر ملا تو اس کی سند موجود ہے یعنی داکیومنٹڈ ہے ایسے نہیں کہ صرف بغیر سند کے بات ہو رہی ہے اس زمانے میں آل سعود کا جو حاکم تھا وہ ان کو لکھ کر دیتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ جلد بازی میں لیا گیا یا کوئی ایک قدم جلد بازی میں اٹھایا گیا یا عرب بددوں کے اوپر ڈال لیتے ہیں عرب بددوں کی غلطی اور جلد بازی میں اٹھا ہوا ایک قدم تھا ہم اسے صداریں گے اور یہاں پر کچھ سنگ مرمر اور اس طرح کے ذریعے سے اس کی تعمیر بھی کریں گے لیکن اس وقت اس نے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا لیکن آیت اللہ برو جردی کے زمانے میں جب انہوں نے اپنی طرف سے ایک کمیٹی کو بھیجا اور پھر گفتگو ہوتی ہے تو نتیجے میں وہاں پر قبروں کی نشانیوں کو اور قبروں کے اوپر کچھ پتھر جب آج ہم جنت قبرستان کے اطراف میں جو دیوار بنتی ہے اور ایک صاحبان بھی وہاں پر ایک باؤنڈری اور پھر قبروں کے اوپر پتھر جب آج ہم جنت الوقی کے قبروں کو دیکھتے ہیں تو کچھ مشہور قبروں کے اوپر جو پتھر کے نشان ہیں یہ ان لوگوں کے اسرار اور ان لوگوں کے فالو اپ کی وجہ سے چونکہ یہ لوگ کوشش کر رہے تھے لیکن اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ اتمنان دلاتے تھے کہ ہم یہاں تعمیر کریں گے اور قدم آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیشہ کی طرح اپنے کسی وعدے کے اوپر اور اپنے کسی قول کے اوپر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا ہے جی وہ کسی بھی وعدے اور قول پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور گویا یہ ایک بہانہ مذہبی بہانہ کے نہیں چونکہ ہم مذہبی طور پر قبروں پر تعمیر کو ہم شرک سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں لہذا ہم نہیں کر سکتے ایسے وقت میں موسیٰ صدر جو کہ لبنان میں ایک عظیم شیعہ عالمدین تھے انہوں نے لیٹر لکھا اور بہت دلچسپ انہوں نے یہاں پر تجویز رکھی لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دلچسپ تجویز پر بھی عمل نہیں کیا گیا ان کی تجویز یہ تھی کہ ٹھیک ہے آپ اگر نہیں مانتے ہیں کہ قبروں پر تعمیر جائز ہے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو قبروں کے اطراف میں قبروں کے آس پاس ظاہرین کے لیے جگہ بنانا تاکہ وہ آ سکیں وہاں پر عبادت کر سکیں سائبان بنا دینا ان کے لیے یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ کام جائز ہے اور یہ کام آپ کے نظر میں بھی غلط نہیں ہے لہٰذا کم سے کم آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ قبروں کے اوپر کوئی عمارت نہ بنائے لیکن قبریں ابھی جس بری حالت میں ہیں کم سے کم اس طرح سے نہ ہوں ایسے وہاں پر ایک موقع فراہم کیا جائے اور اس کو اس طرح سے بنایا جائے کہ دوسرے لوگ آئیں جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کم سے کم وہ گرمی میں اور سردی میں باہر نہ کھڑے ہوں بلکہ ان کے لیے کچھ جگہ ہو کہ وہاں پر وہ کھڑے ہو کر کے زیارت پڑھ سکیں عبادت کر سکیں اور یہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر پیغمبر کے دور سے وہ پیغمبر کی سیرہ سے لے کر کہ آج تک کے یہ کام جاری ہو ساری ہے لیکن ان کی اس تجویز کے اوپر بھی عمل نہیں کیا جاتا ہے اور یہاں سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف اور صرف ایک مذہبی نظریہ کا نہیں ہے بلکہ کچھ خاص شاید دشمنی ہیں اسلامی آثار کے ساتھ میں اسلامی تاریخ کے ساتھ میں اس وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں خاص دشمنی کی بنیاد پر ایک کام کیا گیا ہے اور ہمیشہ سے یہ حکومت جو ہے برطانیہ اور پھر برطانیہ کے بعد امریکہ اس طرح کی طاقتوں سے ہمیشہ یہ ہمپیمان رہی ہے اور ان کے تابع انہوں نے ہمیشہ عمل کیا اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے یہ بہت اہم نکتے کی طرف آپ پیشارہ کر رہے ہیں میں اور شاید میری طرح بہت سارے ناظرین اور سامین بھی چاہیں گے کہ آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں کہ یہ ان کی بانڈنگ کیوں اتنی زیادہ ویسٹرن ان طاقتوں کے ساتھ میں جن کے مظالم اور بربریت ہم نے ہندوستان میں بھی دیکھا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہم دیکھتے ہیں ان کا رابطہ اس کے باوجود کہ یہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور شرک کا مقابل سب سے بڑا مہاز اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں یہ سب ہونے کے باوجود ان طاقتوں کے ساتھ میں جو تاغوت ہیں جو انسانوں کی اور مسلمانوں کی دشمنی میں ان کے آگے ہونے میں کسی طرح کا کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے لیکن ان دونوں میں بانڈنگ اور ان دونوں میں یہ دوستی اتنی اچھی کیسے ہوتی ہے جی مولانا جیسے اشارہ بھی ہوا کہ استقبار جو تھا اور تاغوت ہی جو نظام تھا اس کی بہرحال ایک دشمنی اسلام کے ساتھ تو تھی اور ان کا ایک مقصد جو تھا وہ اس زمانی کی جو مسلمان حکومت ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور جو شرق ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا کیونکہ استعمار کا زمانہ ہے امپیریالزم کا زمانہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے برطانیہ ہو فرانس ہو اور چگل ہو یہ سارے جو ہے اسی طاق میں تھے کہ اس حکومت اسلامی جہاں پہ بھی ہے یا اس کا رسوخ ہے اس کو کم کیا جائے اور اپنی حکومتوں کو جو ہے وہاں پر اسٹیبلش کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر وہ چیز جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے ہر طرح کی کوتہ فکری اگر وہ کہیں دیکھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ پھوٹ ڈال سکتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ انتشار پھیلا سکتے ہیں تو انہوں نے اس کا بخوبی استعمال کیا اور آل سعود اور آل سعود کے ساتھ یہ اسلام کی کچھ فہمی اور جو توہید اور اس طرح کے نام پر جو ان کو تاغت نہیں سمجھ رہے بلکہ تاغت ان قبروں کو کہہ رہے ہیں بلکہ یعنی اس طرح کی کچھ فہمی ان کے لئے بہت ہی جو ہے اس طرف سے ان کے لئے بہت آمادہ ایک چیز تھی جس کو استفادہ کیا جائے اور یہاں پہ ان کی کوتہ فکریوں تھی بے بسیرتی تھی کہ یہ اپنے آپ کو استفادہ کروانے لگ گئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا ہے مدینہ کے اوپر تو مدینہ کا تقریباً ایک سال تک محاصرہ کیا ہے انہوں نے یعنی آنا پینا جو ہے وہ آنے نہیں دیا ہے انہی یہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آج بھی آپ گزہ کی آپ صورتحال دیکھیں کہ کس طرح سے کھانا پینا روکنے میں ایک اہم کردار انہی لوگوں کا ہے جو ہے بھوکے نہیں تڑپ رہے ہوتے جی تو اس طرح کی جنایتیں آج ان کا سکوت آپ نے بہت اچھا موضوع اور آج کے حالات کے اعتبار سے غزہ کے موضوع کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ ان کا سکوت یہ بتا رہا ہے ملکل کہ ان کی آئیڈیالوجی کے اندر اس طرح سے لوگوں کا بھوک بھوکا رہنا پیاسا رہنا اور تڑپ تڑپ کر مرنا یہ اس میں اس کے مقابلے میں اور اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور آج سے کچھ سال پہلے اسی ڈیکیٹ میں ہم لوگوں نے پچھلے ڈیکیٹ میں بھی دیکھا ہے دہے میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر دائش جیسا وجود بھی جب آیا تھا تو یہ لوگوں نے کبھی کھل کر اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ سپورٹ کیا سپورٹ کیا ہے اور یہ سپورٹ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے زمینوں کے ذریعے سے اور دوسری مدد کے ذریعے سے تو یہ عجیب کساوت قلب اس آئیڈیالوجی کے اندر پائی جاتی ہے اور ان کے بارے میں ابھی چونکہ بات آئی گئی ہے کہ انہوں نے کس طرح کی جنایت ہے اور کس طرح سے اپنی کساوت قلب کو جو ہے پوری دنیا کے سامنے آیاں کر دیا ایک طرح سے جب انہوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا اور طائف مخصوصاً وہاں پر انہوں نے حملہ کیا تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم تمہیں امان دیں گے جمع ہو جاؤں ان کے ہتھیار جب انہوں نے ڈال دیئے تو تاریخ نے اس جو ہے بہت مضموم اور غمناک واقعے کو لکھا ہے کہ وہاں کی عورتوں اور مردوں کو یہ پہاڑ پر لے گئے جو برفی برف کا زمانہ تھا اس زمانہ میں ان کے جو ہے لباس اتروائے اور ان کو اسی طرح تڑپ کر مر جانے کے لیے فہمی کی بنا پر تو یہ ایک تصاوت قلب کا جو ہے عالم ہے آپ نے بھی یہاں پر آل سعود کے حملے اور مدینہ کا جو گھیراؤ کیا ہے جس طرح سے محاصرہ کیا ہے کھانے نہیں جانے دے رہے ہیں وہاں پر غزہ نہیں جانے دے رہے ہیں اور ابھی اسرائیل جو کام غزہ میں کر رہا ہے اس کی تشبیری اور ہم یہ دیکھیں کہ آل سعود کا اور اسرائیل کا ایک رابطہ ہے بلکل ابتدا سے ہی اور وہ رابطہ یہ ہے کہ شریف حسین رازی شریف حسین یعنی جس کو مکہ اور مدینہ کی حکومت انگریزوں نے سوپی تھی کیونکہ شریف حسین پہلے عثمانی سلطنت کی طرف سے وہاں کے امیر تھے لیکن پھر یہ انگریزوں کے برغلانے پر مخالفہ شروع کر دیتے ہیں عثمانی سلطنت کی عثمانیوں کی اور اس کے بعد چونکہ ان کو لالج دی گئی تھی کہ اگر ہم نے عثمانیوں سے الگ کر لیا مکہ اور مدینہ اور یہ حجاز کے پورے علاقے کو تو آپ کو خلیفہ بنا دیں گے یہ راضے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر یہ ہم کو بنا دیا جائے گا لیکن انگریزوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم ان سے ہر طرح کا سودہ کر لیں گے چونکہ یہ سودہ کرنے والے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ہمیں وہاں کی حکومت دیجئے لیکن شریف حسین اس بات پر راضی نہیں ہوتے ہیں جب انگریز فلسطین میں یہودیوں کو لاکر کے بسانا شروع کرتے ہیں تو شریف حسین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تسلیم کر لیجئے اور فلسطین کو ہمیں دے دیجئے لیکن شریف حسین اس کے لئے راضی نہیں ہوتے نتیجہ یہ ہے کہ پھر سے مکہ اور مدینہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے شریف حسین کو ہرائے جاتا ہے اور آل سعود کا وہاں پر قبضہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے جو آل سعود کے قبضے کو تسلیم کرتا ہے وہ برٹین ہے تو برٹین اس قبضے کو تسلیم کر لیتا ہے نتیجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شریف حسین کی حکومت باقی رہتی تو وہ فلسطین پر یہ قبضہ ہے اس کو قبول نہیں کرتے اور شاید ایک الگ صورتحال ہو سکتی تھی عالم اسلام میں لیکن ان کو ہٹایا گیا اور آل سعود کو لائے گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل سعود جو ہے وہ راضی تھے وہاں پر یہودیوں کے آنے سے اور اسرائیل یعنی آپ کے اس پوائنٹ کے ذریعے سے اور پھر آپ نے بھی شروع میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا تو کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج جنت البقی کو جس حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں اس حالت میں باقی رہنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ انگلینڈ کا امپریلیس طاقتوں کا سعودی عرب کو ویسا سپورٹ کرنا ہے کہ ان کی حکومت کی ایک طرح سے تزمین کر رہے ہیں زمانت دے رہے ہیں کہ ہم تمہاری حکومت کو گرنے نہیں دیں گے تم ہماری باتوں کو سنتے رہو تو کیا یہ واقعا اس طرح سے کہا جا سکتا ہے جی بلکل اور آپ دیکھیں کبھی کبھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عالم تشیع نے اس انہدام اور جنت البقی کی تعمیر کے لئے کیوں ویسا قدم نہیں اٹھایا اس پہ کیوں فوکس نہیں کیا تو یہاں پہ جواب یہی ہے کہ چونکہ ہم دیکھنے ایک مسلسل رابطہ استقبار اور تاغوتی نظاموں کا اس آل سعود کے نظام سے ہے تو ہمیں پہلے اس مسئلے کا حل دھوننا ہوگا اور اس پہ پہلے اگر اس مسئلے کو کیونکہ وہ جڑ ہے اس پہ اگر کام ہم کرتے ہیں اور عالم تشیعہ اگر آپ دیکھیں تو مسلسل عالم استقبار اور عالم تاغوت کے ساتھ درگیر ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جڑ جو ہے وہ یہاں پہ رہے اس جڑ کو اگر کھار دیا اس لئے سمجھنا ہے کہ یہی ابھی اسرائیل ہے امریکہ ہے یہ اصل جڑ ہیں مسائل کی اور مشکلات کی یہ جو استعماری طاقتیں ہیں یہ جڑ ہیں اگر ان کا مقابلہ کیا جائے گا تو پھر یقین ان کی وجہ سے جو ہمارے درمیان مسائل پیدا ہوئے ان کا بھی مقابلہ کی اس بات پر ہمیں افتخار اور فخر ہوتا ہے کہ ہم اس نکتے کو اصل سمجھ پا رہے ہیں لیکن واقعا اگر عالم اسلام کی طرف بھی نظر کی جائے عام مسلمانوں کی طرف بھی تو یہ بہت اتمنان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام میں اکثریت جو مسلمانوں کی یہ حکومتوں کی بات نہیں ہے ملتوں کی بات ہے ملتیں اس نکتے کو بہت اچھے سے سمجھ رہی ہے ہمارے اکثریت اگر ہم مسلمانوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہہ امامِ حسن ہیں امامِ زین العابدین ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا درد ہے ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ عالمِ استقبار کا ہم پر حاوی ہونا ہے لہٰذا جس نکتے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو یہ عالمِ اسلام کا ایک مشترکہ درد ہے لیکن شیعہ جنت البقی کی بے چینی بے قراری اس کو احساس کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس بات کی طرف بہت اچھے سے متوجہ ہیں کہ اگر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جو دنیا کا سسٹم ہے حکومتوں کا اور نظام کا تو ایک طرح سے اگر ہم اس وینٹی لیٹر کو کسی طرح سے کٹ کر دیتے ہیں اور اس رابطے کو تو خود پہ خود دوسرے جو عالمِ اسلام کے مسائل ہیں وہ خود پہ خود حل ہو جائیں گے لیکن اگر ہم جاتے ہیں کہ ایک مریض کو ہٹاتے ہیں اور اس کو تو اس کی جگہ ایک دوسرا مریض آ جائے گا جس کو یہ لوگ پمپ کرنا شروع کریں گے جیسے ہم نے دائش کو دیکھا ہے جس کو پمپ کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کتنی کا درد جو ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں ہے ہر تشیعہ کے دل میں ہے لیکن وہ اس چیز کو بہخوبی سمجھتا ہے کہ اس کا راہ حل جو ہے وہ ایک تو آسان نہیں ہے اور اس میں محنت ہے اور اس کی جڑوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے یعنی اصل جڑوں پر حملہ کرنا ہے اور جڑیں صحیح ہیں کہ ابھی ظاہری طور پر ہمیں مضبوط لگتی ہیں لیکن قرآن کی آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے ایک طرف اصحاب فیل ہی کیوں نہ ہوں خدا وند عالم کے ساتھ اگر ہم اپنے رابطے کو مضبوط کریں گے حق و باطل کو صحیح سمجھ کر حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان اصحاب فیل کا مقابلہ ابابیل کی چھوٹی کنکریوں سے بھی ہو سکتا ہے اور ہم لوگوں کے سامنے غزہ آج ایک بہت بڑی مثال ہے بس آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنا وقت نکالا میں ناظرین کا بھی شکریہ آدھا کروں گا کہ ناظرین ہم لوگوں نے اس موضوع کے اوپر جو انہدام جنت البقی اس کے اسباب اور نتائج کے اعتبار سے ہم نے یہاں پر گفتگو کیا ہے خدا وند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم لوگوں کو ہماری زندگی ہی میں ہماری آنکھوں کو جنت البقی کے روزے کو دیکھنے کے ذریعے سے منور فرمائیں وآخر و دعوان عن الحمدللہ رب العالمین اللہم عجل لولیہ کر الفرج